اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فاریکس کے اندر سات خوبیاں وہ ہیں سات آپشن وہ ہیں جو پوری دنیا کے اندر کسی بزنس کے اندر نہیں ہیں آج کس ٹیٹوریل نمبر تین کے اندر میں آپ کو وہ خوبیاں بھی بتاؤں گا اور ان خوبیوں سے کس طریقے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے وہ چیزیں بھی آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا بھی اور دیکھاؤں گا بھی دنیا کے اندر کوئی بھی بزنس لے لیں میں آپ کو بالکل لوکل بزنس پہ لے کر آتا ہوں فرض کریں آپ پاکستان میں ہیں اور آپ گندم کی خریداری کرتے ہیں سو بوری ایک بوری آپ کو پڑتی ہے تین ہزار روپے کی آپ کو آئیڈیا یہ ہو جاتا ہے کہ گندم تین دنوں میں پانچ دنوں میں تینتی سو روپے پہ جائے گی اور تینتی سو سے واپس آئے گی اب آپ کو آئیڈیا یہ نہیں ہے کہ آج شام کو جائے گی کل صبح کو جائے گی یا کسی وقت بھی جائے گی تو آپ اس کا ویٹ کریں گے بار بار آپ کو اس کا پتہ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ اگر آپ سے اس ٹائم جس ٹائم ریٹ تین تیس سو روپے ہوا آپ سے مس ہو گیا تو آپ تین تیس سو کا سیل نہیں کر سکیں گے لیکن فار ایکس ایسا بزنس ہے میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک ٹریڈ لگاتا ہوں کہ فرض کریں ابھی دیکھیں کہ یہ میں نے ایک بائی کر لی گولڈ کی تو گولڈ اس ٹائم سوری یہ رانگ لگ گیا یہ تیرہ سو انیس پہ ہے اور ایک بائی لگا لے جی تو ابھی دیکھیں ایک ہی شریعت تیرہ سو انیس پہ ہے اور مارکیٹ ہمارا خیال یہ ہے کہ مارکیٹ ایک بار گولڈ کی جو ریٹ ہے یہ تیرہ سو پچیس ڈالر پہ جائے گا تو میں نے آپ اگندم کی مثال دی کہ آپ کو پرافٹ کا اندازہ ہے لیکن عام بزنس کے اندر آپ سے وہ اندازہ بھی ٹھیک ہوگا آپ کا جو آئیڈیا ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا لیکن ہو سکتا ہے رات کے بارہ بجے تیرہ سو پہ ایک سیکنڈ کے لیے ایک گھنٹے کے لیے دو گھنٹوں کے لیے جائے اور صبح آپ اٹھیں گے تو واپس اپنی جگہ پہ آ چکا ہو تو آپ سے وہ موقع مس ہو جائے گا آپ کے پاس ایڈوکیشن تو تھی کہ مارکیٹ نے اس جگہ پہ جانا ہے لیکن آپ اس فائدہ نہیں اٹھا سکے کیونکہ ہر گھنٹے کے بعد دو گھنٹے کے بعد آپ کے لیے دیکھنا ممکن نہیں تو فاریکس کا بزنس آپ لوگوں کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے ٹریڈرز کے لیے اپنے اندر انویسٹرز کے لیے ایک پہلی خوبی لیاتا ہے کہ اس کے اندر آپ پرافٹ بک کر سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں ٹیک پرافٹ اور آسان الفاظ میں اس کو ٹی پی بولتے ہیں ابھی دیکھیں اس کو لگانے کا طریقہ بھی میں سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ نیچے یہ اوپن ہے تیرہ سو انیس اشریعہ بائیس پہ ہماری ٹریڈ لگی ہوئی ہے اور سوری یہ تیرہ سو بیس پہ لگی ہوئی ہے اور اس لیے تیرہ سو انیس اشریعہ سولہ پہ مارکیٹ ہے تو اس لیے گھر پہ ہم کلک کریں گے اپنے دائیں ہاتھ والی اپنے رائٹ کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے اس لیے گھر پیان ہے موڈیفائی اور ڈیلیٹ آرڈر تو ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ تیرہ سو اٹھارہ پہ تیرہ سو انیس پہ سنائی مارکیٹ ہے تو ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ یہ دیکھ لیں ٹیک پروفٹ ہے تیرہ سو پچیس تک مارکیٹ جائے گی تو اس لیے گھر پہ کر کے ہم موڈیفائی کر دیں گے ابھی دیکھیں یہ چارٹ آپ لوگوں کے سامنے میں اس کو تھوڑا سا اور آپ لوگوں کو دیکھا دیتا ہوں بڑا کر کے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو یہ آپ دیکھ لیں ابھی دیکھیں یہ سبزرنگ کا نشان ہے کہ اس پوائنٹ سے ہماری چیز خریدی گئی اور یہ ریڈ کلر ہے اس کلر کے آپ دیکھ سکتے ہیں چار اشاریہ ستانوے ڈالر ہمیں پروفٹ دے گا اور تیرہ سو پچیس کے پوائنٹ پہ ہم نے اپنا پروفٹ بک کر لیا ہے اب آپ کی مرضی آپ اپنا کمپیوٹر بند کر دیں آپ کی مرضی آپ اپنا اکاؤنٹ لاگ آف کر دیں آپ کا کمپیوٹر بند کر دیں ایمٹی فور بند کر دیں جو چیز آپ کی مرضی بند کر دیں آج نہیں کل نہیں صبح نہیں شام نہیں بیس دن کے بعد پچیس دن کے بعد ایک مہینے کے بعد جس وقت بھی مارکیٹ اس پوائنٹ پہ آئے گی تو اس پوائنٹ پہ ہم اپنی جو ٹریڈ ہے یہ آٹو کٹ ہو جائے گی اور ہمارا جو پرافٹ ہے چار شن یا ستانوے ڈالر یہ ہمارے اکاؤنٹ میں آٹو ایڈ ہو جائے گا یہ فاریکس کی پہلی خوبی ہے کہ آپ نے جتنا بھی پرافٹ بھوک کرنا چاہیں وہ بھوک کر سکتے ہیں اگر اس پوائنٹ پہ تیرہ سو پچیس پہ مارکیٹ جائے گی کمپیوٹر کے آن ہونے کی ضرورت نہیں ایمٹی فور کے آن ہونے کی ضرورت نہیں آپ کو مارکیٹ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں آپ کی تیرہ سو پچیس پہ جس جگہ جس ٹائم بھی آپ کی ٹریڈ جائے گی تو اس ٹائم پہ آپ کی ٹریڈ کلوز ہو جائے گی چار اشاریہ ستانوے ڈالر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر ماؤس رکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اور اس کو اگر آپ اون پر نیچے کرنا چاہیں اس میں دو آپشن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے وان کلک ٹریڈنگ آپشن میں اس جگہ پہ ٹریڈ پہ آئیں گے تو وان کلک ٹریڈنگ ختم کرنے اگر آپ کی نہیں لگ رہے تو آپ نے وان کلک ٹریڈنگ اوکے کر کے اوکے کر دینے اب یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس جو لائن ہے اس لائن کو اون پر نیچے بھی کر سکتے ہیں ماؤس کی مدد سے تو جس جگہ پہ بھی چاہے ہزار پہ چاہے دو ہزار پہ آپ اپنا پرافٹ بک کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ابھی دیکھیں تیرہ سو پچیس پہ ہم نے ٹی پی رکھ لیا اور مارکیٹ اون پر چلی جاتی ہے تو ہمیں جو پرافٹ ملے گا وہ تیرہ سو پچیس کے حساب سے ملے گا اور اگر تیرہ سو پچیس پہ مارکیٹ چلی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر نیچے آ جاتی ہماری بائی کی ٹریڈ تھی تو ہمارا جو پرافٹ ہے وہ چار شریف ستانوے ہی ملے گا ہمیں لاس نہیں آئے گا کمپیوٹرائز دریقے سے اس پوائنٹ پہ ہماری جو ٹریڈ ہے وہ آٹو کلوز ہو جائے گی جو چیز ہم نے لی ہوئی تھی وہ خرید وہ آٹو بیک جائے گی سب سے بڑا بزنس یہ ہے ٹیک پرافٹ ٹی پی والا جو فاریکس کے اندر ہے اور دنیا کے اندر شاید کسی بزنس کے اندر نہیں ہوگا اس کو اس طریقے سے ہم پر نیچے بھی کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے اس ٹریڈ پہ آئیں اور اپنے رائٹ کلک کریں ماؤس کی اور اس طرقے پہ موڈیفائی آر ڈیلیٹ کریں تو جو بھی آپ نے اس طرقے پہ ٹیک پرافٹ بک کرنا چاہتے ہیں چیک کرنسیز ہیں چیک گولڈ ہے چیک کوئی چیز بھی ہے آپ اپنا پرافٹ بک کر سکتے ہیں اب آتے ہیں دو نمبر پہ دو نمبر پہ ہے ایک منٹ ہے ابھی دیکھیں ایک اور ٹریڈ میں نے آپ لوگوں کے سامنے لگا لی ہے تو یہ سیل کی ٹریڈ ہے تو اس کا یہ ہے کہ مارکیٹ ہم نے لاس بک کر لینا ہے ابھی دیکھیں میں نے آپ کو ٹیک پرافٹ کا بتایا کہ آپ کا آئیڈیا ہے کہ مارکیٹ اتنا اون پر جائے گی تو اس ٹائم پہ آپ کی ٹریڈ آٹو کلوز ہو جائے گی جس ٹائم پہ اس پوائنٹ پہ مارکیٹ جائے گی اب دیکھیں فرض کریں آپ کے مارکیٹ اگیسٹ چلی جاتی ہے تو یہ دیکھیں اس لائن کو آپ پکڑ کر اون پر لے آئیں تب بھی آپ کی یہ ایکٹیو ہو جائے گا لیکن اس سے میں آسان الفاظ میں ادھر کہتا ہوں کہ اس سے کہا پہ جہاں پہ ٹریڈ لگی ہے درمیان میں آپ رائٹ کلک کریں ماؤس کی مدد سے اور موڈیفائی اور ڈیلیٹ پہ جائیں تو دونوں ایک آپشن ہے سٹاپ لاس مطلب آپ نے اپنے لاس کو سٹاپ کر دینا ہے اور جتنا پوائنٹ آپ کہیں گے اس سے زیادہ اگر مارکیٹ نیچے بھی آتی ہے آپ کو زیادہ لاس نہیں ہوگا اس میں اگر دیکھیں ایک اشاریہ ہماری سیل تھی تیرہ سو انیس پہ تو ایک اشاریہ تیرہ سو پچیس پہ ہم سٹاپ لاس ہم سٹاپ لاس لگا لیتے ہیں ابھی دیکھیں مارکیٹ اس پوائنٹ پہ تیرہ سو پچیس پہ جائے گی تو جس ٹائم بھی مارکیٹ جائے گی تیرہ سو پچیس پہ آپ کی جو ٹریڈ ہے یہ آٹو کلوز ہو جائے گی پانچ اشاریہ انسٹھ میں تیرہ سو تیس پہ چلی جاتی ہے تو پھر آپ کو زیادہ لاس نہیں ہوگا آپ کا آئیڈیا یہ ہے کہ مارکیٹ اگر نیچے آئی تو اتنی زیادہ نیچے آئے گی اگر مارکیٹ ہمارے اگینس پہ چلی جاتی ہے تو اس پوائنٹ پہ اگر چلی جاتی ہے تو اس سے زیادہ ہمیں لاس نہ ہو تو یہ دوسرا فاریکس کا ایسا آپشن جو آپشن آپ نے کسی بھی بزنس کے اندر نہیں دیکھا وہ یہ ہے کہ آپ کا لاس بھی بک ہو جائے گا جس طریقے سے آپ کا پرافٹ بک ہوا اس کو اب آپ اون پر نیچے کر سکتے ہیں اور اس کو ختم کرنے کے لئے آپ نے اپنے ماؤس کی مدر سے رائٹ کلک کرنی اور کنسل سٹاپ لاس کر دینا ہے یہ دو آپشن ایسے ہیں کہ آپ پرافٹ بھی بک کر سکتے ہیں اور لاس بھی بک کر سکتے ہیں یہ فاریکس کے اندر ایسے آپشن ہیں جو آل ورل کے اندر کسی جگہ کسی چیز کے بھی نہیں ہے آپ کو میں نے سات آپشن کہے تھے پہلا آپشن آپ کو مل گیا ٹیک پرافٹ دوسرا آپشن آپ کو مل گیا سٹاپ لاس اب تیسرا آپشن ابھی دیکھیں آپ ایک شریعت تیرہ سو انیس پہ ہیں آپ کا آئیڈیا یہ ہے کہ مارکیٹ اگر اون پر گئی تو تیرہ سو تیس پہ گئی یا تیرہ سو پچیس پہ گئی تو مارکیٹ اون پر چلی جائے گی اگر ایک شریعت تیرہ سو دس پہ آئی تو مارکیٹ ڈاؤن چلی آئے گی تو میں آپ کو پہلی چیز بتاتا ہوں کہ آپ کا آئیڈیا یہ ہے کہ ابھی مارکیٹ ایک شریعت تیرہ سو انیس پہ ہے اس جگہ پہ آپ نے جو آپ نے ٹریڈ لگانی ہے اس ٹریڈ کی مدر سے جس جگہ پہ مارکیٹ ٹھیری ہوئی ہے اسی اون پر آئیں گے چارٹ پہ اور اپنا رائٹ رائٹ کلک کریں گے ماؤس کی مدر سے تو ایک آپشن ہے بائی سٹاب ابھی دیکھیں بائی سٹاب کو اس جگہ پہ آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں موڈیفائی بائی سٹاب تو تیرہ سو پچیس کار دیتے ہیں اب بائی سٹاب کا بائی سٹاب کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ ایک شریعت تیرہ سو انیس پہ ہے اگر مارکیٹ اون پر جاتی ہے تو ہماری ٹریڈ بائی کی ایک شریعت تیرہ سو پچیس پہ آٹو خریدی جائے گی پھر سن لیں بائی سٹاب کا مطلب یہ ہے جس جگہ پہ ٹریڈ ہے ابھی ایک شریعت تیرہ سو انیس پہ ہے اگر مارکیٹ ایک شریعت تیرہ سو پچیس پہ جاتی ہے آج جاتی ہے کل جاتی ہے مہینے بعد جاتی ہے سال بعد جاتی ہے تو اس جگہ پہ آپ کی ایک ٹریڈ زیرو پوائنٹ زیرو وان کی اگر آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس ہے تو اس جگہ پہ آٹو ٹریڈ آپ کی بائی کی لگ جائے گی آپ کو ویسے تو ہر شخص نہیں دیکھ سکتا بار بار مارکیٹ چاہے جتنی مرضی مارکیٹ کے اندر تیزی ہو تو سلپیج ہوتی ہے لیکن تھوڑی بہت لیکن آپ کی جو ٹریڈ ہے یہ اس پوائنٹ پہ ایک شریعت تیرہ سو پچیس پہ آٹو خریدی جائے گی یہ فار ایکس کے اندر تیسرا آپشن ہے جو اور کسی بزنس کے اندر نہیں ہے آپ جس پوائنٹ پہ موجود ہیں اس پوائنٹ سے آپ کا آئیڈیا جی ہے کہ اگر دس پپ اون پر چلی گئی مارکیٹ دس ڈالر مارکیٹ اون پر چلی گئی تو پھر ہمارے جو چیز ہے وہ آٹو خریدی جائے بھائی میں اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آپشن ہے اس کو ڈیلیٹ کا دیتے ہیں ٹریڈنگ پہ آئیں اور ہے سیل سٹاپ سیل سٹاپ کا مطلب ہے ابھی دیکھیں ایک ہی شریعت تیرہ سو انیس پہ مارکیٹ ہے اور اس کے گارے پہ موڈیفائی کر کے آپ اون پر نیچے لائے سکتے ہیں یا اس کو پکڑ کر اون پر نیچے بھی لائے سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی دیکھیں آپ کا آئیڈیا یہ ہے کہ مارکیٹ اگر اون پر نہ گئی نیچے آئی مارکیٹ نیچے آئی ایک ہی شریعت تیرہ سو انیس پہ مارکیٹ ہے تیرہ سو چودہ پہ اگر مارکیٹ آئی تو اس کے بعد مارکیٹ آر ڈاؤن آئے گی مارکیٹ آر ڈاؤن آئے گی تو سیل سٹاپ کا مطلب ہے کہ اگر مارکیٹ جس جگہ پہ ٹھہری ہوئی ہے اس سے نیچے یہ لگتا ہے بائی سٹاپ جس جگہ پہ مارکیٹ ٹھہری ہوئی ہے اس سے اون پر لگتا ہے تو چارٹ سے نیچے جسے گا پہ مارکیٹ ہے آپ نے کلک کرنی ہے اور سیل سٹاپ اوپن کرنا ہے سیل سٹاپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر مارکیٹ نیچے آتی ہے تو اس پوائنٹ پہ آپ کی ایک ٹریڈ سیل کی لگ جائے بائی سٹاپ جسے گا پہ مارکیٹ ہے اسی اون پر لگتا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ٹریڈ بائی کی لگ جائے اور سیل سٹاپ جسے گا پہ مارکیٹ تھیری ہوئی ہے اس سے نیچے لگتا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ مارکیڈ اور ڈاؤن آئی تو مارکیڈ اور ڈاؤن آئی تو اس جگہ پہ میری ٹریڈ سیل کی ایکٹیو ہوگی یہ چوتھا آپشن ہے جو فار ایکس کے علاوہ دنیا کے کسی بھی بزنس کے اندر نہیں ہے اب آتے ہیں پانچ نمبر آپشن پہ ابھی دیکھیں جس جگہ پہ مارکیڈ ہے اس جگہ سی اون پر آپ نے لگانا ہے آپ نے ماؤس رکھنا ہے آپ نے اپنے رائٹ کلک کی مدر سے ایک آپشن ہے سیل لیمٹ یہ سیل لیمٹ لگ جانی ہے اب اس کا کیا فائدہ ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ مارکیڈ ایک کشاریہ تیرہ سو انیس پہ ہے اس وقت اور اگر آپ کا آئیڈیا یہ ہے کہ مارکیڈ ایک بار ایک کشاریہ تیرہ سو پچیس پہ جائے گی پھر مارکیڈ نیچے آئے گی سیل بائی سیل لیمٹ اس یہ مارکیڈ میں جس جگہ پہ مارکیڈ ٹھرئیے اس سے آپ میں لگتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دیکھیں ایک اشاریہ تیرہ سو چوبیس اشاریہ اس کو میں موڈیفائی کر لیتا ہوں تو تیرہ سو پچیس کر لیتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیڈ ایک بار جب ایک تیرہ سو پچیس پہ جائے گی تو آٹو اس جگہ پہ ہماری سیل کی ٹریڈ لگے گی ایک بائی سٹاب کا مطلب تھا کہ اس مارکیڈ آپ پہ لگتی ہے آپ جائے گی تو بائی کی ٹریڈ لگے گی اور سیل لیمنٹ کا مطلب ہے کہ مارکیڈ آپ پہ جائے گی اور ادھر سیل کی ٹریڈ لگے گی اور پھر مارکیڈ واپس آ جاتی ہے آپ کو پرافٹ ہوگا آٹو ٹریڈ اس پوائنٹ پہ سیل کی لگانے کا جس جگہ پہ مارکیڈ ہے اس سے آپ اس کو سیل لیمٹ کہتے ہیں تو یہ پانچ نمبر آپشن ہے کہ آپ جو فار ایکس میں کم لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ دنیا کی کسی بزنس کے اندر آپ یہ چیز یوز نہیں کر سکتے اس کے بعد ہمارا چھے نمبر پر آپشن ہے اس جگہ پہ ہم کلک کریں گے جس جگہ پہ مارکیٹ ٹھیری ہوئی ہے اس جگہ سے ہم نیچے پہ کلک کریں گے تو نیچے دیکھیں جس جگہ پہ مارکیٹ ہے میں اس جگہ پہ کلک کرتا ہوں اور اس جگہ پہ مارکیٹ ایک بار تیرہ سو چودہ پہ آئے گی پھر مارکیٹ واپس چلی گئی اگر میں تیرہ سو اٹھارہ پہ لگاتا ہوں تو مارکیٹ میں مجھے چار ڈالر کا ویسی ہی ہمارے اون پر پڑ جانے ہے تو میرا آئیڈیا یہ ہے کہ تیرہ سو چودہ پہ مارکیٹ آئے اور آٹو ایک بائی کی ٹریڈ لگی جائے پہلے میں نے آپ کو ایک سیل سٹاب بتایا تھا اب بائی لیمنٹ ہے سیل سٹاب بھی مارکیٹ جس جگہ پہ ٹھیری ہوئی ہے اس سے نیچے لگتی ہے اور بائی لیمنٹ بھی اس سے نیچے لگتی ہے سیل سٹاب کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ اگر نیچے آتی ہے تو ہماری ٹریڈ سیل کی لگے جبکہ بائی لیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ نیچے آتی ہے تو ہماری ٹریڈ بائی کی لگے اس کو بائی لیمنٹ کہتے ہیں ابھی دیکھیں ایک تیرہ سو چودہ اشاریہ اکانوے پہ ہماری بائی لیمنٹ لگی ہوئے ہیں تو تیرہ سو اٹھارہ اشاریہ اکاسی پہ مارکیٹ ہے اگر مارکیٹ تیرہ سو چودہ اشاریہ اکانوے پہ آئے گی تو اس جگہ سے ایک ہماری آٹو بائی کی ٹریڈ لگ جائے گی آج آتی ہے کل آتی ہے پرسنو آتی ہے اس بات سے ہمارا کوئی غرض نہیں کمپیٹر آن ہوتا ہے کمپیٹر بند ہوتا ہے یہ ہمارا چھتا آپشن تھا جس جو آپشن فار ایکس کے بزنس کے اندر ہے اس کے علاوہ کسی اور بزنس کے اندر نہیں ہے اس کے علاوہ بائی لیمنٹ آخری ابھی دیکھیں آپ ایک ٹریڈ لگاتے ہیں میں نے بائی لگا لی اور وہ جو ٹریڈ ہے وہ ٹریڈ میری پروفٹ میں چلی جاتی ہے میں تھوڑی فارسٹ کرنسی لگاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے میں کوئی کرنسی لگاتا ہوں یہ دیکھنے کرنسی ہے یہ میں نے ایک لاڑ سیل کے لگا لی ٹھیک ہو گیا نیچے گی تو پروفٹ آئے گا اب بھی دیکھیں مارکیٹ میری پروفٹ میں چلی جاتی ہے ابھی تک تو لاس میں ہے اور میرا آئیڈیا یہ ہے کہ مارکیٹ لاس میں پروفٹ میں چلی جائے اور مجھے لاس کا بھی خطر ہے کہ مارکیٹ واپس نہ چلی جائے تو اس سسٹم پہ میں ایک چیز لگا سکتا ہوں فار ایکس کے اندر اور اس کو بولتے ہیں ٹریلنگ سٹاپ ابھی دیکھیں اس جگہ پہ میں کلک کرتا ہوں اس ٹریڈ کیوں پر اور رائٹ کلک کرتا ہوں ایک آپشن ہوتا ہے ٹریلنگ سٹاپ اس کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرتا ہوں ٹریلنگ سٹاپ اس جگہ پہ میں کلک کرتا ہوں اور ایک آپشن آتا ہے ٹریلنگ سٹاپ یہ ابھی پوائنٹس میں ایک ہوتا ہے پندرہ پوائنٹ بیس پوائنٹ پچیس پوائنٹ یہ دس پوائنٹ کا ایک پپ بنتا ہے ٹریلنگ سٹاپ آپ کے ٹریڈ پروفٹ میں آگئی یا لاس میں بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی دیکھیں میں پانچ پوائنٹ پچاس پوائنٹ رکھ لیتا ہوں اور پچاس پوائنٹ کے بنتے ہیں یہ دیکھیں پچاس پوائنٹ ایکٹیو ہو گیا ابھی دیکھیں میرے ٹریلنگ سٹاپ لگا لیا پچاس پوائنٹس کا پانچ پپس کا میں نے ٹریلنگ سٹاپ لگا لیا یہ میں پانچ کا بھی لگا سکتا ہوں ہزار کا بھی لگا سکتا ہوں میں جتنے میری مرضی پپ کا لگا لوں اس کا مطلب کیا ہے ٹریلنگ سٹاب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی ٹریڈ سوری ٹریلنگ سٹاب اس وقت ایکٹیو ہوتا ہے جس وقت آپ کی ٹریڈ پرافٹ میں ہو ابھی لگ سکتا ہے لیکن جب لاس میں ہوتا ہے یہ ورک نہیں کرتا اور ٹریلنگ سٹاب کی خوبی یہ ہے کہ جب یہ ورک پرافٹ میں آ جاتا ہے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد ٹریلنگ سٹاب آپ کی ٹریڈ کو لاس میں کلوز نہیں ہونے دیتا لاس میں نہیں جانے دیتا یہ ٹریلنگ سٹاب کی خوبی ہے کیسے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا ٹریلنگ سٹاب لگایا ہے پانچ پپ کا آپ دیکھیں دو مائنس دو ہے دو پپ لاس میں ہے تو اگر میری ٹریڈ دس پپ پرافٹ میں چلی جاتی ہے تو ٹریلنگ سٹاب میں نے لگایا ہے پانچ پپ کا تو میرا ٹریلنگ سٹاب پانچ پپ کے فاصلے پہ چلا جائے گا مارکیٹ واپس جائے گی یہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا جائے گا پانچ پپ کے فاصلے پہ مارکیٹ بیس پپ پرافٹ میں جائے گی تو ٹریلنگ سٹاب پندرہ پپ کے فاصلے پہ چلا جائے گا مارکیٹ تیس پپ پرافٹ میں جاتی ہے تو ٹریلنگ سٹاب پچیس پپ کے فاصلے پہ چلا جائے گا تو مارکیٹ سو پپ آگے چلی جاتی ہے آپ کے پرافٹ میں تو مارکیٹ یہ پانچ پپ کے فاصلے پھر مارکیٹ کی پیچھے 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 چلا جائے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا جب بھی مارکیٹ پانچ پپ ریورس کرتی ہے آپ کا ٹریلنگ سٹاپ آپ کی ٹریڈ کو کلوز کر دے گا اور آپ کی ٹریڈ جتنے آپ کے مقدر کی بات ہے یہ آٹو کلوز ہو جائے گی اگر ٹریڈ پانچ پپ پرافٹ میں جاتی ہے تو جو ٹریلنگ سٹاپ ہے یہ ایکٹیو ہو جائے گا اور جتنا بھی ہم ٹریلنگ سٹاپ لگاتے ہیں اتنی اس وقت ایکٹیو ہوتی ہے جیسا کہ میں نے بھی پانچ پپ کا ٹریلنگ سٹاپ لگایا تو پانچ پپ کا ٹریلنگ سٹاپ اس وقت ایکٹیو ہوگا جب پانچ پپ مارکیٹ ہمارے پرافٹ میں آئے گی اگر پانچ پپ پرافٹ میں آئے گی ہمارا جو ٹریلنگ سٹاپ ہے پانچ پپ کے فاصلے پہ زیرو پہ ٹریڈ کو کلوز کر دے گا لیکن اگر مارکیٹ پانچ پپ سے واپس ریورس جاتی ہے مارکیٹ اسی طرح نیچے آتی جاتی ہے پرافٹ میں آتی جاتی ہے تو ٹریلنگ سٹاپ پانچ پپ کے فاصلے پہ واپس آٹو آتا رہے گا آتا رہے گا آتا رہے گا اور اس وقت ہماری ٹریڈ کو آٹو کلوز کر دے گا جس وقت بھی پانچ پپ مارکیٹ بیک چلی جائے گی اس ٹائم ہماری ٹریڈ پرافٹ میں کلوز کرے گا ٹریلنگ سٹاپ کی خوبی یہ ہے کہ یہ مارکیٹ کو لاس میں کلوز نہیں ہونے دیتا ابھی میں نے ڈیڈ پپ رکھ لیا تو ڈیڈ پپ کا یہ ہے کہ مارکیٹ جب بھی ٹریلنگ سٹاپ پرافٹ میں ہوگا ڈیڈ پپ پرافٹ میں جائے گی ٹریلنگ سٹاپ آٹو ایکٹیو ہو جائے گا اور ٹریلنگ سٹاپ ٹریلنگ سٹاپ جب بھی مارکیٹ جس پوائنٹ پہ بھی ڈیڈ پپ پپ واپس آئے گی اس وقت ٹریلنگ سٹاپ آپ کی ٹریڈ کو آٹو کلوز کر دے گا وہ باقی آپ کی قسمت ہے اس میں فکس ریٹ نہیں ہوتا اس میں صرف ڈیڈ پپ دو پپ تین پپ پانچ پپ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے تو آج میں نے آپ کو ساتھ خوبیاں فار ایکس کے اندر وہ بتائیں جو دنیا کی کسی بھی بزنس کے اندر نہیں ہے اور ان سب چیزوں کو لگانے کا آپ کو طریقہ بھی سمجھا دیا مزید اس حوالے سے کوئی کوئیسٹن آپ لوگوں کی ذہن میں آتا ہے تو ہم سے رابطہ کرنے میں بلکل نہیں شرمانا کومنٹس دینے میں بلکل نہیں شرمانا ویڈیو کو لائک کرنے میں بلکل نہیں شرمانا آخر میں میرے کچھ دوست کہتے تھے ان کے میں نے کومنٹ پڑے وہ کہتے ہیں یہ آپ بیسک سے بتا رہے ہیں یہ چیزیں ہمیں پتہ ہیں تو اصل میں بھائیو میرا مقصد ہمارا مقصد تینی فار ایکس کا مقصد آپ لوگوں اگر سیکھیں ہوئے ہیں تو آپ کو سکھانا ہمارا مقصد بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ فار ایکس میں جانتے ہیں تو ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں ایسا شاید دنیا کے اندر کوئی بھی ٹریڈر نہ ہو جس نے کوئی ایسی بات ہماری ویڈیوز سے نہ سیکھی ہو جو اس کو پہلے علم نہیں تھی لیکن اگر پرافٹ میں ہیں تو آپ لوگوں کو زیادہ آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز بنانا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد یہ جو لوگ بیچارے لاس میں ہیں لوگوں سے مختلف طریقوں سے لوٹ رہے ہیں ان لوگوں میں پرافٹ میں لے کر آنا اور یہ جو تنی فار ایکس کا بیسکس کورس چل رہا ہے ٹیٹوریل نمہ تھری ہے تو اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ فار ایکس میں بیسکس کے حوالے سے ان کی بنیادیں اتنی مضبوط کر دینی کہ ان بنیادوں پہ بہت بڑی منزل کھڑی ہو سکے اور وہ بھی فریق اندر تو یہ جو کورس ہوگا یہ بیسکس پہ ہوگا یہ چیزیں شاید آپ کو پہلے پتہ ہوں نہ ہوں تو یہ آپ لوگوں کے لئے اگر آپ کو پتہ ہے تو ہمارا مقصد آپ لوگوں کو بتانا نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد نیو دوستوں کو جن کو فار ایکس کا فار ایکس کا ایف کا بھی نہیں پتہ فار ایکس میں ایف بھی کیا ہوتا ہے پہلا عرف ایف ہے تو ان لوگوں کو ہمارا سکھانا ہے آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری جتنے بھی کورس کے ہوتی ہیں ان کا نام بھی ہم کورس میں تو بے شک آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا آپ کو کافی چیزوں کے علم ہو جائے گا بیسکس کا لیکن اگر آپ ویسی آپ لوگوں کے لئے ہیں نہیں اگر آپ کے پاس پانچ سال کا ایکسپیرینس ہے آپ جس وہ ویڈیوز دیکھیں جو یہ ویڈیوز آپ کے کام کی ہیں تو وہ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل ایک نئے ٹیٹوریل کے ساتھ نئی باتوں کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے لاس میں میرے اپنی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ہمیں دعاوں میں لازمی یاد رکھا کریں ہمیں کسی چیز کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جس آپ لوگوں ہمیں دعاوں میں یاد رکھا کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پرافٹ میں لانا ہمارا مشن بھی ہے اور اس مشن میں کامیابی سے ہمیں کوئی نہیں روک سکے گا اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کافی دوست ہیں اب بھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک دوست نکال کی تھی اور ویڈرا کروایا تھا اس میں اس بندے نے ایبی فورٹی سکس پوائنٹ ایٹی فائیو ڈالر نکلوالی ہیں تو کافی دوست ہیں جن کو فاریکس کا پتہ نہیں ایسا کوئی دس ہزار نکلوارا ہے کوئی بیس ہزار نکلوارا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کسی بیچار کسی بندے کا بھلا ہو جاتا ہے تو حقیقت مانے ہمیں خوشی ہوتی ہے تو لاسٹ میں میرے یہی ریکویسٹ ہے آپ دعاوں میں لازمی یاد رکھیں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کر کے ہماری عوض لفظہ ہی کریں اس کے علاوہ آپ ہم سے رابطے بھی کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ